ماجد بھائی گور فارمنگ ایسا بزنس ہے کہ گھر کے اخراجات اور پوری فیملی اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ماجد بھائی ایک پڑھا لکھا شخص ہے اسے بھی گور فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ لوگ مذہب اڑاتے ہیں کہ یا پڑھ لے کے یا بگریوں نے چڑھا رہا ہے پھر پڑھایا کیوں نہیں صحیح بات ہے بھائی اچھا دیکھیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے لیکن مجھے شوق بڑھا ہے فارمنگ کرنے کا اب مجھے بتائیں مجھے معجورہ دیں کوڑ فارمنگ کے لیے صرف بکرییں نہیں ہوتی زہری بات ہے شہر پتنے کیا کیا چیز آپ اللہ وادمات بتاتے رہتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے لیکن میں نے اب سوچا ہوا ہے کہ میں نے فارمنگ کرنی ہے اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے فارمنگ کروں آپ میرا اگزان لے رہے ہیں جی آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں کیا ان حالات میں گوڑ فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ماجد بھائی یہ بتائیں کہ بکریوں سے زیادہ منافع کس طریقے سے کمایا جا سکتا ہے اور کس عمر میں فروخت کیے جائیں تو منافع زیادہ سے زیادہ ہم کما سکتا ہے ماجد بھائی آپ نا میرے بے تکے یا تکے یا جو جائز سوال ہیں ان سے گھبرائیے نہیں اور مہربانی کریے گا آپ نے اسے وہ کیا کہتے ہیں نا بور بھی نہیں ہونا کیونکہ میں فارمنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بر اپنے جو جو ذہن میں ہیں سوالات بہت سارے ان کے جوابات میں چاہتا ہوں اس کے بعد میں فارمنگ کرنا چاہتا ہوں پوچھیں پوچھیں یہ ایک گھبرانے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا انشاءاللہ گھبراؤں گا نہیں آپ اوصلہ رکھیں اور پوچھیں چلیں جزارکاللہ اچھا ماجد بھائی ایک کنجوسی والا سوال ہے کچھ اچھا سا سستہ سا بکریوں کا وندہ بتائیں جو اچھا بھی ہو سستہ بھی ہو اچھا دیکھیں وندے آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا سولہ سترہ اٹھارہ بیس بیس چیزیں بنا کے وندہ نہیں میں کہتا ہوں وہ کشتہ بنایا ہے کسی پہلوان کے لیے خدا نے خاصہ سے پتہ نہیں کیا کام کروانا ہے پاڑ توڑوانا ہے یا لڑانا ہے آپ نے بکری کو بکری سمجھنا ہے یہ کوئی شعر نہیں ہے کوئی پہلوان نہیں ہے اس کی خوراک کو جتنا سمپل رکھیں گے نا گولڈ فارمنگ اتنی کامیاب ہے آپ یا تو دس چیزوں کا وندہ بنا لیں یا ایک آپ گندم کے دانے بکری کو ڈالتے رہے نا ایک گندم کے دانے بیس چیزوں کے بنے وندے کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے چاہے آپ گندم ثابت ڈالیں چاہے آپ اس کا دلیا کر کر ڈالیں بکری کھاتی بھی خوش ہوکے اور ہیلدی بھی رہتی بیسیکلی گندم پھیٹ ہے آپ دیکھیں جو وندہ زیادہ روٹی کھاتا اس کا پیٹ نکل آئے گا پھیل جائے گا جنور سے آپ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جسم بھرا ہوا ہو وہ خوبصورت لگے ایک بے نسلہ جنور بھی ہے نا اگر اس کی ہیلت اچھی ہے اس پہ ماس ہے تو وہ خوبصورت لگے گا انتہائی نسل والا جنور ہے اگر اس کی صحت نہیں ہے تو بلکل بیکار ہے اس کی مارکیٹ میں ویلیو بھی نہیں ہے مسستہ ہوگا تو چاہے آپ سمپلی گندم کا دانہ دیتے رہے یا آپ کوئی وندہ بنوالے کیونکہ بہت سارے لوگ شہروں سے ہمارے بلونگ کرتے ہیں وہ اکثر وندے کے بارے میں پوچھتے ہیں میری ایک بڑی اچھی کمپنی ہے پاکستان کی نیشنلی بہت اچھی کمپنی جو وندہ بنا رہے ہیں فیڈ بنا رہے ہیں ان سے میں نے ڈسکس کی ہے ان کے پاس بڑے کالیفائیڈ ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ کامنگ ویگ میں میری میٹنگ ہے تو ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک سستا وندہ بنائیں اور ایسا وندہ بنائیں جو بکریوں کو بارہ مہینے ایک مکمبل خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور ہر بندہ افورڈ بھی کر سکے ماجد بھئی آج کا جو پاکستان کے حالات ہیں کیا ان حالات میں گورٹ فارمین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اچھا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ کو کھانا کھانا چاہیے یا نہیں اپکورس آپ کھائیں گے لوگوں سے مشرہ نہیں کریں گے یار مجھے بھوک لگی یہ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں اپکورس آپ کھائیں گے آپ کو طلب ہے نا حالات جب خراب ہونا تو کام انسان کو کرنا چاہیے کام نہ کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے آپ کے بھی ملک کے بھی انڈویجول ہر بندہ اگر یہ سوچے کام کرنا شروع کر دے تو اس کے اپنے حالات تو بہتر ہوں گے ملکی علاق بھی بہتر ہوں گے ہمارا ملک ایک ذریع ملک ہے ٹھیک ہو گیا ذراعت ہمارا مین سورس اف انکم ہے ہم یہی نہیں کر رہے ہیں تو لازمی کرنا چاہیے اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے گورڈ فارمنگ یا لائف سٹوک سے جوڑی ذراعت سے جوڑی کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ فور ایور ہے ہمیشہ ہے آج بکرے کا گوش اچھا گوش دو ہزار کیا ڈھائی ازار کلو بھی نہیں ملتا آپ کو بیمار جنور بوڑے جنور کھلائے جا رہے ہیں دو ہزار بائیس سو روپے کلو بھی فریش گوش نہیں ملتا کیا وجہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ سپلائی نہیں ہے تو اس میں تو بہت گنجائش ہے اس کام میں ضرور کرے ہیں ماجد بھائی گورڈ فارمنگ ایسا بیزنس ہے کہ گھر کے اخراجات اور پوری فیملی اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی دیکھیں ہنڈرڈ پرشن کر سکتی ہے یہ تو لاکھوں کروڑوں کی نہیں اربو روپے کی انڈسٹری ہے اب دیکھیں کتنی ڈیمانڈ ہے ملک میں کتنی ضرورت ہے ملک سے باہر کتنی ضرورت ہے یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے اور آج کے زمانے اگر پہلے آپ دیکھیں نا انبیاء کے دور میں یا پرانے زمانوں میں جو لوگوں کے ایسٹ ہوتے تھے پیسہ اساسا جنور تھے اونٹ کتنے بکرییں کتنی ہیں بیڑے کتنی ہیں گھوڑے کتنے ہیں یہی ایسٹ ہوتے تھے یہی پیسہ ہوتا تھا یہی دولت ہوتی تھی بہت کن جائش ہے اس میں تو اچھا ماجد بھائی حاملہ بکری جو بچے دینے کے قریب ہو اس کے لیے کیا احتیاطی تدبیریں ہونی چاہیئے اچھا دیکھیں یہ بڑا سمپل ہے جب انسان ہے یا کوئی بھی جنور ہے دیکھیں اس کا مزاج جو حاملہ بکری ہوتی ہے ایک پٹ بکری یا دوسری بکری بنسبت اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ تھوڑا سکون میں سست ہو جاتا ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تو اس بکری جو حاملہ ہے ایٹ لیس جب تین مہینے کی وہ پریگنٹ ہو گئی ہے بکری کا پریگننسی پیرنڈ پانچ مہینے کا ہوتا ہے جب وہ تین مہینے کی پریگنٹ ہو گئی تو اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی پیٹ میں بچہ آ جائے گا وہ تھوڑی ایک ٹیپ نہیں ہوگی جس طرح دوسرے نورمال جنور اچھل دے کھولتے ہیں ایک دوسرے لڑتے ہیں مارتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ دس پرگنٹ بکری ہیں تو پرگنٹ بکریوں کا ایک ساتھ رکھیں اور یہ جا کے تیسرے یا ساڑھے تین مہینے کی پرگننسی میں آپ کو کرنا ہے اس سے بہلے اس جنور دوسروں کو ساتھ رہے تو کوئی ہرج نہیں ہے جب تین ساڑھے تین مہینے کا گبن ہو بکری ہو پرگنٹ ہو تو اس کو سیپریٹ رکھیں آپ انٹرنلی پارٹیشن کر لیں اس پورشن میں بچے ہیں یا بکرے ہیں بکرییں کروس ہونے والی ہیں ادھر جو گبن ہیں اور لیڈی ہیں اس طرح پارٹیشن کر کے ان کو سیپریٹ رکھ رہے ہیں آپ کو منیج کرنا بھی آسان ہوگا اور جنور بھی آپ کے سیف رہیں گے اچھا ماجبہ یہ کیا بکریوں کو سائلج پالا جا سکتا ہے اچھا سائلج جو بیسیکلی یہ نا مکعی کا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا تنہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے جب اس پر چلی لگتی ہے اس کو سائلج بنتا ہے اس کا تنہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے بکری اتنے خوش ہو کے کھاتی نہیں ہے جب وہ چھوٹے سائز میں جوار باجرہ مکعی یا بکریوں کھلاتے ہیں نا دائی تین فٹ کی ہائٹ پر کاٹ کے اس کو کھلائیں تو وہ بہتر کھا سکتی ہے اب سائلج میں ایک تنہ موٹا ہوتا ہے دوسرا سائلج تھوڑا بادی ہوتا ہے اگر بکری زیادہ کھا لے تو اسے آپ کھارا بھی ہو سکتا ہے اب بڑے جنوروں کو جب سائلج ڈالتے ہیں تو نورملی اس پر سوڈے کا میٹھے سوڈے کا چھٹا دیا جاتا ہے تو بکری کو کبھی کبھا تو آپ کھلا سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ روٹین میں آپ نے یہی خوراک رکھنی ہے تو پھر پوسیبل نہیں کبھی کبھا سائلج کھلایا جا سکتا ہے روٹین میں صرف سائلج پر پالنا مناسب نہیں اچھا ماجد بھئی بکیوں کو گھر میں رکھ کر خوراک دینا بہتر ہے یا چرانے کے لئے باہر لے جانا دونوں صورتیں بہتر ہیں مگر چرائی پہ ہوتا کہہ ہے کہ آپ کے پاس بارہ مہینے ایک جیسا چارہ بار اویلیبل نہیں ہے نہ گاس اویلیبل ہوتا ہے نہ درختوں کے پتے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہر جگہ چرائی ہوتی بھی نہیں بعض جگہ زرخیز زمین لوگوں نے فصل لگایا آپ چرائی نہیں سکتے اگر آپ کا تعلق پاڑی علاقے سے یا چراغائیں پروپر آپ کے پاس ہیں تو چرانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سٹال فیڈنگ بہتر اوپشن ہے جب چرائی پہ آپ کا جنور جاتا ہے اس کو موسمی شدت سردی گرمی بارہ مہینے یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی دوسرا بار بیمار جنور بھی جاتے ہیں آپ کا جنور وہاں سے بیماری بھی اپنے فارم پہ لے کے آئے گا سم ٹائم کیڑا مکڑا ہوگا کچھ گھاس زریری ہوگی مٹی ہوگی یہ چیزیں بھی آپ کا جنور کھاتا ہے اس سے بھی آپ کا جنور بیمار ہو سکتا ہے سٹال فیڈنگ بہتر اوپشن ہے دوسرا چرائی پہ آپ کا جنور صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اس کو مشکت کرنی پڑتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ ایک مزدور کی مثال لے لیں کہتے ہیں نا کہ مزدوری بندہ کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ جوانی میں تیس پیتی سال کے عمر میں ضعیف ہو گیا مزدوری کر کر گیا مشکت کر کر گیا یہی وجہ سٹال فیڈنگ پہ بھی ہے سوری چرائی پہ بھی ہے چرائی والی بکری کی لائف سات سے آٹھ سال ہے سات سے آٹھ سال میں وہ ضعیف ہو جائے گی بوڑی ہو جائے گی سٹال فیڈنگ والی بکری آپ کے پاس پندرہ سے سولہ سال بریٹ کرے گی وہ ہیلڈی رہے گی اس کا بچہ بھی ضائع نہیں ہوگا بار گھومنے پھرنے کی وجہ کیوں وہ اس میں شدت نہیں برداشت کر رہی اونچی نیچی جگہ بھی نہیں اس کا عمل بھی ٹھہرا رہے گا بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور وہ ہیلڈی بھی ہوگی اچھا ماجد بھئی اے بکری یا بکرا کتنی عمر میں جوان ہوتا ہے اور کتنی عمر تک بچے دینی کی صلاحیت رکھتے ہیں یا فارمنگ کے قابل رہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں نا پروپر فارمنگ نہیں ہے نہ ہی کوئی پروپر ٹریننگ ہے میں نے بھی جو سیکھا تجربے سے سیکھا دوسرے ملک میں جو گوڑ فارمنگ ہو رہی ان کو سٹڈی کیا کہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں سب سے پہلے جو کسٹمر ہے نا خریدار ہے بکری کا آپ خریدنا چاہتے ہیں میں بکری خریدنا چاہتے ہیں اگر اس کے موں میں خدا نخواستہ چھ دانت ہو یا آٹھ دانت ہو تو ہمارے لوگ سلانگ مارتے ہیں اوہ یہ تو بڑی بکری ہے اس کے نزدیک نہیں جاتے بکری بڑی کب ہوتی ہے اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں بکری کے ٹوٹل دانت موں کے اندر آٹھ ہوتے ہیں آٹھ دانت وہ اٹھائیس مہینے یا تیس مہینے کی عمر میں کر دیتی آٹھ دانت کا مطلب ہے کہ یہ بکری جوان ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا جو بکری آٹھ دانت میں جوان ہوئی ہے وہ چھے دانت میں بڑی کیسے ہو گئی یہ واقعی ہے بکری تو مکمل ہی ہوتی ہے چھے یا آٹھ دانت یا ایک دفعہ دو دفعہ بچے دے دے تو وہ مکمل ہوتی ہے بکری پنتی جس بکری نے ایک یا دو دفعہ بچے دے دیئے وہ فارمر کے لیے سونا ہے جو نئی بکری ہے دوندی یہ چوکی ہے جس نے اپنے دانت پوری نہیں کیے مکمل جوان نہیں ہوئے اس پر فارمر کی میند زیادہ ہے فائدہ گام میں ہمارے پاس فارمر ہے نہیں لوگ دان دیکھتے ہیں گلتے ہیں یہ ضعیف ہو گئی جو بکری تیس مہینے کی عمر میں آٹھ دانت پورے کرتی ہے مطلب جوان ہوتی ہے تو وہ بڑی کیسے ہو گئی اور اس بکری نے پندرہ سے سولہ سال بچے دینے ایک بکری پندرہ سے سولہ سال بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کے موں میں سولہ سال کی عمر میں دانت آٹھ کے آٹھ سلامت ہیں آپ چیک کریں ہل نہیں رہیں تو اس بکری کو جوان کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ انتہائی پروفیٹیبل ہے ایک فارمر کے لئے اسے مینیز کرنا بڑا آسان ہے وہ بچے بھی زیادہ دے گی اسے بیماری بھی کم آئے گی اس کا حمل بھی جلدی ٹھہرے گا وہ نئی بکری کی بنسبت دودھ بھی زیادہ دے گی سردی گرمی موسمی شدت بھی وہ برداشت کر جائے گی جبکہ نئی بکری نئی گرتی تو آٹھ دان دونا گوڑا نہیں ہے جوان ہے وہ بکری اچھا ماجد بھائی سننے میں آیا ہے مدرد لوگ کہتے ہیں یہ ٹیٹی بکریوں جو ہیں یہ سب سے زیادہ فارمن کے لئے بہتر ہیں کیوں بچہ کہہ بھائی یہ تین تین چار چار بچے دیتی ہیں کیا یہ صحیح ہے اچھا دیکھیں ایسی پاکستان نہیں دنیا کے اندر بھی کوئی ایسی نسل نہیں ہے جو تین بچے دے چار دے یا دو دے یا آپ کہیں یہ نسل ایک ہی بچہ دے گی اچھا اچھا زیادہ یا کم بچے دینے کا دار و مدار ایک خوراک پہ دوسرا قدرت کا نظام ہے ایک بھی دے سکتی ہے ہر بکری ہر نسل کی بکری میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک بچہ بھی دے گی دو بھی تین بھی چار بھی اچھا ایسی کوئی بھی نسل نہیں ہے کہ آپ کہیں گی یہ ایک دے گی یا دو دوسرا چیز ہے وہ آپ کی خوراک ہے آپ کی جتنی اچھی خوراک ہوگی آپ کی بکری اتنے زیادہ بچے دے گی ماجد بھئی کیا بکری سال میں دو دفعہ بچے دیتی ہے یا ایک ہی دفعہ دیتی ہے اچھا بکریوں کا جو سال ہے نا قاسم بھئی بکریوں کا سال آپ سمجھیں کہ پندرہ سے سولہ مہینے کے پندرہ سولہ مہینے کے اندر کسی بھی نسل کی بکری ہے وہ دو دفعہ بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اسے مینیج کیسے کیا کب اس کو کروس کرایا بکری ار بیس دن بعد ہیڈ پہ آ جاتی آپ نے کب بریڈر چھوڑا کب اسے کروس کرایا کتنا اس کا ڈرائی پیریڈ ہے یہ چیزیں آپ مینیج کریں تو پندرہ سولہ مہینے کے اندر کسی بھی نسل کی بکری دو دفعہ بچے دے دیتی ہے اب آپ ایک دفعہ لینا چاہتے ہیں ایک دفعہ لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا مجھے پی ایک نارمر بکری ایک نارمر بکری کو ہم چوبیس گھنٹے میں کتنی خوراک دینی چاہیے ہمیں کتنی خوراک دینی چاہیے اچھا بڑے سائز کی جو جو جوان بکری یہ نا وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ سب چارہ دیں تو وہ سات کلو کھا سکتی ہے سات کلو سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتی آپ اس کے موں کے آگے ڈال لیں اگر آپ ٹوٹلی خوش چارہ پہ رکھتے ہیں سب چارہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک بکری چوبیس گھنٹے کے اندر بڑے سائز کی دو کلو سے زیادہ خوش چارہ نہیں کھا سکتی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کلو خوش دے دیں ڈائی تین کلو یا ساڑھے تین کلو سب چارہ دے دیں اس طرح بھی مینج کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ آدھا کلو ونڈا گندم کے دانے یا یہ چیز بھی ایڈ کر کے اس کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بکری کو خوراک فیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کھولی فیڈنگ ٹپ کے اندر ہر وقت پورا دن خوراک پڑی رہے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں جب اس کا موڈ ہو ووٹ کے کھا لیں آپ دیکھتے ہیں ختم ہو گئے تو آپ پھر خوراک ڈالت بڑے جنوروں کی طرح نہیں ہے صبح آپ نے کھولی بردی پھر آپ شام کو دو ٹھائم بکری مزاعی طبیعت ڈیفرنٹ ہے کوئی ایسی خوراک بتائیں بکریوں کی جو سارا سار دستیاب ہو کوئی ہے ایسی خوراک جی بلکل ہے دیکھیں گورڈ فارمنگ کو آپ جتنا سمپل رکھیں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہیں بارہ مہینے جو سیزنل چیز آویلیبل ہے جوار ہے باجر ہے مکہی ہے سرسو ہے جنتر ہے لوسن ہے چنے ہیں گوار ہے جو چیز آپ کے پاس ایسی آویلیبل ہے وہ بکری کی خوراک آپ اسی کو منیج کریں اسی طرح سے اپنے فارم کو رن کریں اگر آپ صرف ونڈوں پہ لوسن پہ ان چیزوں پہ ریڈی میٹ چیزوں پہ چلے گئے تو فارمنگ بڑی مشکل ہے مشکل اس سنس میں کہ وہ پروفیٹیبل نہیں رہے گی آپ اگر ایک جنور تیار کرتے ہیں اسے بڑا اچھا پالتے ہیں جنور سید مند ہے ہر بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے واقعہ بکری ہے میں تو ایسی دیکھی نہیں لمبی چوڑی یہ موٹی تازی یہ مگر مارکیڈ میں آپ لے کے جاتے ہیں آپ کی جنور کی کاؤسٹ ڈال کے خرچے ڈال کے خوراک کے آپ کو وہ بکری پڑی پچاس ہزار میں مارکیڈ ویلی اس کی پینتیس ہزار تو آپ فیل ہوئے یا کامیاب ہوئے آپ فیل ہوگے پندرہ ہزار کا نقصان ہو گیا حالانکہ دیکھا جائے تو آپ نے بکری کی بیماری سے بچایا صحت مند کر لیا بڑے اچھے طریقے سے پال لیا تو پروفٹ سے جڑی ہے ساری چیزیں آپ کو پروفٹ نہیں ہوا تو آپ کی فارمنگ فیل ہوگی آپ اس طرح کتنے دن اپنے فارم چلائیں گے چار دن دس دن ختم ہو جائے گا شوق کیلئے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ جو مرضی اس کو کشتے کھلائیں پانچ سو کی خراغ ہزار کی خراغ روز کھلا دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شوق کے لئے اگر آپ نے کمرشل لیول پہ پیسہ کمانے کے لیے ایسا بزنس گورڈ فارمنگ کرنا ہے تو اس کو بڑا سمپل رکھیں جو سیزنل چیز آپ کے پاس سستی اچھی اویلیبل ہے وہ آپ فالو کریں اچھا ماجد بھئی ویسے تو یہ سوال میں آخر میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن یقدم میرے ذہن میں آ رہا ہے بار بار بہت سارے یقدم آ رہے ہیں وہ کنٹیلی ماجد بھئی کوئی ایسی دلیل مجھے دیں کہ میں گورڈ فارمنگ کیلئے ہمت کر سکوں میں یہ کام کروں مجھے کوئی ایسی دلیل دیں اس سے تو اس کی بہت بڑی دلیل ہے میرے پاس دیکھیں یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گورڈ فارمنگ برکت ہے اس میں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور غریب کی اس کو گائے گا گیا تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی ایسی مسلم ہمارے لئے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی آپ میری بات مان کے کوئی کام کر لیتے ہیں کسی موٹیویشنل سپیکل کی کسی گورے کالے کی بزنس مین کی بات مان لیتے ہیں مگر گورڈ فارمنگ آپ کو مشروع کون دے رہا ہے بکریاں پالنے کا مشروع کون دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور تمام انبیاء نے بکریاں پالی اللہ پاک کے حکم سے تمام انبیاء نے بکریاں پالی اس سے برکت والا اچھا کام یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی نہیں بلکر یہ تو ہے بلکر اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کوئی جھٹلا آنے سکتا کوئی شاپنی ہے اچھا دیکھیں جب چھوٹے پیمانے پر آپ کرتے ہیں نا گورڈ فارمنگ پھر وہ میٹر نہیں کرتا آپ گبن بکری سیل کر کے پیسے کما سکتے ہیں بکری بچے دے دیں تو اس کی قیمت تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے آپ تو پیسے کما سکتے ہیں کمرشل لیول پر بڑے پیمانے پر جب آپ کریں گے نا تو آئی سجیسٹ کہ آپ چھے مینی کی عمر میں بچوں کو سیل کر دیں تو پروفیٹیبل ہے کیوں اس کی ایک ریزن ہے لوکل مارکیڈ میں بھی اور انٹرنیشنل میں بھی اٹھارہ سے بیس کلو کے بکری کو پسند کیا جاتا ہے مدد جس میں سے اٹھارہ سے بیس کلو گوش نکل آئے اس جنوار کو پسند کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے وہ گل آسانی سے جاتا ہے اس سے کم عمر جنوار ہوگا کم بیٹ کا جنوار ہوگا تو اس کے گوش میں ٹیسٹ نہیں ہوگا وہ بلکل نرم ہوگا اگر اس سے بڑھ جائے گا تو گوش میں ایک الگ سی سمیل سی آ جاتی ہر مندہ اس سمیل کو پسند نہیں کرتا تو اٹھارہ سے بیس کلو کا جنوار آئیڈیل ہے اگر آپ نے بچوں کی اچھی دیکھمال کی ہے اس کو بکری کا پورا دودھ بلایا اسے سٹارٹنر فیلڈ لگا دیئے تو چھے مینی کے عمر میں وہ یہ ٹارگٹ اچھیو کر لیتا ہے اٹھارہ سے بیس کلو اس میں سے گوش نکل آتا ہے تو آپ اسے سیل کر دیں دوسری چیز یہ ہے جب آپ اس چھے مینے میں اس کو پالنا سمالنا بھی کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے پہلے دو ڈائی مینے بکری کا دودھ بھی پی رہوتا ہے آپ سٹارٹنر فیلڈ لگا دیتے ہیں اگلے تین مینے پال کے آپ اسے سیل کر دیں آپ کی جو بزنس کی سائیکل ہے انکمنگ کی سائیکل ہے پروفٹ کی وہ بھی جلدی آ جائے گی مطلب چھے مینے بعد آپ کو ارننگ مل جائے گی آپ کا ایک فلوک نکلا پیچھے دوسرا فلوک تیار ہو جائے گی جب یہ بچہ آپ چھے مینے کا سیل کریں گے تو نیکسٹ ایک سے دو مینے میں آپ کی بکرییاں پیچھے سے پھر بچہ دینے والی تیار ہوں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیزن ڈیکلیر کرنے ڈیسائیڈ کرنے کہ اس سیزن میں اس منت میں میں نے بکرییاں کو پیگنٹ کروانا ہے آپ کے فارم پہ بچے ایک مہینے میں پیدا ہونا چاہیے یا زیادہ زیادہ ڈیفرنٹ مہینے چالیس دن کا ہونا چاہیے تاکہ ان کو منیج کرنا پالنا سمالنا میڈیکیشن ہاؤسنگ آسان ہو ایک جیسی ہو ایسا نہیں ہے ایک بچہ جنوری میں پیدا ہو رہا ہے ایک فروری میں ایک مارچ میں رنگ برنگے ہر سائز کے انہیں پالنا سمالنا بڑا مشکل ہے فیٹنگ الگ ہوگی آوسنگ الگ ہوگی پارٹیشن کرنی پڑے گی میڈیکیشن الگ ہوگی تو بڑا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیزن ڈیکلیئر کرنے انہی سیزن میں آپ کے بچے پیدا ہوں بکرییاں پہلے بیس دن میں کروس ہو جائیں گی بریٹر ان کے اندر چھوڑیں ہر بیس دن بعد بکری ہیٹ پہ آتی ہے جو بکرییاں مس ہو گئی یا پھر گئی وہ اگلے بیس دن میں کروس ہو جائیں گی تو زیادہ سے زیادہ ڈیفرنس چالیس دن کا آئے گا بچوں کی ایج میں جو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ان کی مطلب ہر چیز سیم ہوتی پھر ان کو بیشنا بڑا آسان ہے آپ کسی بڑی کمپنی کو بڑے کسٹمر کو بیش سکتے ہیں آپ تو مطلب ہائیپر مارکیڈ سپر مارکیڈ بن گئی ملک سے باہر جاتا ہے وہ بھی آپ سے خرید لیں گے ایک سائز کی ہوں گے زیادہ نمبر میں ہوں گے تو آپ کو معافضہ بھی اچھا ملے گا اور آپ کو پتہ بھی چلے گا میرے بس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اگر ہر مہینے آپ ایک دو چار بچے بیچتے رہے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ لگے گا کیا پروفٹ آیا پیسے ساتھ ساتھ خرچ ہو جائیں گے وہیں اگر سو یا دو سو بچے آپ ایک ساتھ بیچیں گے تو آپ کے ہاتھ میں بھی اماؤنٹ ایک ساتھ آئے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ منافع ہوگا ہے یہ گاٹا ہوگا ہے یا کس جگہ مجھے بہتری لانی تو کروس ایک ساتھ کرائیں چھے مینی کی ایج میں ان کو سیل کر دیں تو آپ کا فارم کلیئر ہو جائے گا پیچھے بکریاں پھر بچہ دینے والے ہوں گی تو ایزلی آپ انہیں مینیج کر سکتے ہیں ان پر فوکس کر سکتے ہیں اچھے ماجد بھائی بکریاں پالنے سے بہتر ہے اس پہ اتنا محنت کرنے سے بہتر ہے میں بکرے لے لوں چھے ساتھ ماہ بعد انہیں بکری ایج پہ بیج دوں وہ زیادہ منافع نہیں ہے اچھا دیکھیں نہیں زیادہ منافع نہیں ہے میں آپ پیپر پین پہ لکھ لیتا ہوں اگر دس بیس بکرے اچھے ساتھ بکرے لے کے آپ قربانی کے لیے ساتھ آٹھ مینے پالیں اور انہیں بیچیں پروفٹ نہیں ہوگا نقصان ہوگا اگر نقصان نہ ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا مطلب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہونے کے زیادہ چاہنس اس کی وجہ کیا دیکھیں زندہ چیز ہے نا آپ نے دس بیس بکرے لیئے ہیں ان میں ایک سے دو ضائع بھی ہو جائیں گے دوسری چیز بکروں نے بیس سے بائیس یا چوبیس نہیں ہونا نہ رہنا بکری تو بچے دیتی ہیں بکرے نے نہیں دینا کم ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہو سکتے دوسرا اگر آپ 6-8 مینے کے لیے لے کے پالتے ہیں نا بکروں کی فیڈ بکری جیسی نہیں نورمل نہیں آپ کو کم ٹائم میں ان کا زیادہ ویڈ گین کرنا ہے ان کا سائز بڑھانا ہے تاکہ آپ کو قیمت اچھی مل سکے اس کے لیے آپ کو بندہ دانے ساری چیزیں ایکسٹرہ کرنی پڑے گی بنسبت ایک بکری کے بکری کیوں ریگنر خوراک دی جاتی ہے نا روٹین کی اب آپ روٹین میں روٹی اوٹی کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ بوڈی بلڈر ہیں تو آپ کو کمپیٹیشن لڑنا ہے کم ٹائم میں آپ نے زیادہ ویڈ بھی گین کرنا ہے مسل گین کرنا آپ ٹھیک ہے آپ کی خوراک مہنگی ہوگی ویڈ لفٹر کی پہلوان کی عام بندے سے خوراک مہنگی ہے اسی طرح جب چھ آٹھ مینی کے لئے آپ بکرے لے کے انہیں موٹا تازہ کر کے بیچنا چاہتے ہیں تو عام بکری کی بنسبت عام بکرے کی بنسبت اس کی خوراک مہنگی ہوتی ٹھیک ہو گیا ایک خوراک اس کی مہنگی ہوگی دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ پہ کہاں آپ سیل کر رہے ہیں تیسرا کہ ان میں سے ایک دو مر گئے وہ بھی اپنے پیسے اسی میں سے مینج کرنے اور چوتھی چیز یہ آپ کا اپنا پروڈکٹ نہیں ہے اگر آج کی ڈیٹ میں عید کو ابھی چھے یا سات مینے رہتے ہیں اگر چھے سات مینے ایک بچہ آج آپ خریدے نا آج کی ڈیٹ میں ابھی اکتوبر آج کیا سترہ اکتوبر ہے اٹھارہ اٹھارہ اکتوبر آج کی ڈیٹ میں قربانی کا جنور آپ کو تیس ہزار سے کم نہیں ملے گا اس سے آپ کم لیتے ہیں اٹھارہ پندرہ آزار وال بکرہ تو ایت پہ جا کے تیس ہزار کا بکے گا اتنا آپ کا خرچہ ہو جائے گا آج اگر تیس ہزار کا بکرہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی انیشل کاؤسٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ بکرہ تیار کر کے آپ ایت پہ بیچیں گے آپ کو پانچ سے چھے ہزار رپیہ اس بکرے کی اوبر منافع آئے گا ٹھیک ہے یہ پانچ چھے ہزار رپیہ چھے مہینے سات مہینے محنت کے بعد آپ کو مل لیں اگر یہ بکرہ آپ ایت سے ایک مہینہ ایت سے دو مہینے یا زیادہ زیادہ تین مہینے پہلے خرید کے ایت میں بیچیں تو بھی منافع آپ کو یہی چھے سات ہزار رپیہ آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر یہ بکرہ جو تیس ہزار کا آپ نے باہر سے خرید ہے یہ آپ کے گھر پیدا ہوتا تو یہ تیس ہزار کی آپ کی سیونگ تھی یہ تیس ہزار پیورلی آپ کا پروفٹ تھا سات ہزار آپ کو آٹھ بھی نیپال کے ملے سات ہزار وہ پروفٹ تیس ہزار یہ آپ کو ایک بکرہ بیچ کے سنتیس ہزار منافع ملتا ٹھیک ہے اگر ان میں سے ایک دو ضائع ہو گئے تو آپ کا پروفٹ بھی جاتا رہے گا وہ باقی دو جو مر جائیں گے وہ باقی دس کا منافع لے جائیں گے آپ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ رہیں گے اگر آپ کے گھر کی بکری ہیں انہوں نے بچے دیئے بیس بچے پیدا ہوئے ان میں سے چار پانچ مر بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے گھر کی پروڈکشن آپ نے باہر سے نہیں خریدے بکریاں آٹھ مہینے بعد دس سے بیس ہو جائیں گی بکرے آٹھ مہینے کے بعد دس سے ساتھ یا پانچ ہو جائیں گے بکری جاتے جاتے بھی اپنے پیچھے چار پانچ چھوڑ جاتی یہ آپ کی مشین ہے اس نے پروڈکٹ دینا ہے آپ بکروں نے بڑھنا نہیں ہے تو وہ بلکل پروفیٹیبل نہیں شورٹ کرنا دونے پروپر فارمنگ کریں اچھا ماجد پر کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ساری بکریاں مار جائیں کوئی ایسی بیماری ہے بیماری ہیں تو اللہ معاف کرے دنیا میں ایسی ہیں انسان بھی کتنے مر رہے ہیں ابھی کرونا آیا بہت ساری بیماری ہیں اگر آپ ویکسین ٹائم لی کرا لیتے ہیں تو آپ کی بکریاں نہیں مرے گی سال میں میں نے آگے پروگرام میں بتایا فیب کے مہینے میں آپ ای ٹی بی کی کرا سکتے ہیں ابھی جس طرح سے سردی آرہی آپ سی سی پی پی کی اور ٹی پی آر کی ویکسین کروالیں آپ کے جنور سے اس کے علاوہ نزلہ زکام بخار موشن یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں رہ جاتی ہیں انسانوں کو بھی آتی ہیں آپ آٹھ دس انجیکشن میں نے ایک ویڈیو میں بھی ایکسپلین کی اپنے فارم پہ رکھیں آپ اپنی بگری کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویکسین نہیں کراتے تو ہاں بلکل ایسی بیماری ہیں جو آپ کے پورے فروگ کو ضائع کر دیں اور مزے کی بات یہ ساری ویکسین فری ہیں یہ ساری ویکسین فری ہیں لائف سٹوک کے جتنے گورنمنٹ کے ہسپلٹل ہیں وہ یہ ویکسین فری کرتے ہیں اگر آپ اپنی خرید کے کراتے ہیں تو دس بیس تیس روپے کی یا زیادہ پچاس روپے کی ایک جنور کی ویکسین ہو جائے گی اگر پچاس کی بھی ہوتی ہے سال میں تین ویکسین ہے آپ کے ایک جنور کی ڈیڑھ سو کی ویکسین نہ ہونے کے برابر ہے بڑے سستے آج کے دور میں تو ڈیڑھ سو دو سو کی ٹوفی نہیں ملتی ایسے ہی ہے نا جی ڈیڑھ سو کی ٹوفی نہیں آتی آپ کی بگری کی سال کی ویکسین ہو جاتی آپ کو پچاس زال کی بگری آپ کی سیف ہو جاتی تو سمیداری آپ ویکسین کرائیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ویکسین کرواتے نہیں میں نے اکثر دیکھا لائف سٹوک والے آتے ہیں گاؤں دیاتوں میں فری ویکسین کرواتے ہیں لوگ بگا دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جو جو ہمارے صحت من جنوار ایسی ٹیکہ لگا گیا جاتے ہیں جنوار مر جاتا ہے ویکسین کروانی چاہیے اچھے ماجد بھئی یہ بتائیں کہ جہاں میں فارم بنانا چاہ رہا ہوں جہاں میں فارم بنانا چاہ رہا ہوں وہاں بور کا پانی جو ہے کھا رہا ہے کیا میں وہ بکریوں کو پلا سکتا ہوں آپ پی سکتے ہیں وہ پانی نہیں پھر جتنا ساف ستھرا اچھا تازہ پانی تھنڈا یا گرم موسمی ساف سے انسان کو چاہیے اتنا ہی جنوار کو چاہیے ہم خود پیتے ہیں فیلٹر والا پانی اوبال کے پیتے ہیں تھنڈ ہو تو گرم پیتے ہیں گرمی ہو تو تھنڈا پیتے ہیں مگر اپنے جنوار کو ہم چھپڑ سے گندہ پانی پلاتے ہیں اگر آپ چھپڑ سے چار دن پانی پیئیں آپ کو بھی اتنا ہی صاف پانی چاہیے ہم جنواروں کی کیر نہیں کرتے ہیں جتنا پانی اگر جو پانی آپ پی سکتے ہیں وہ جنوار بھی پی سکتا ہے آپ نہیں پی سکتے جنوار بھی نہیں پی سکتا جس موسم میں آپ کو گرمی لگتی ہے جنوار کو بھی لگتی ہے جہاں جہاں آپ کو سردی لگتی ہے ادھر جنوار کو بھی لگتی ہے جہاں جہاں آپ نے اپنی موسمی حساب سے افراق حساب سے کیر کرنی ہے اتنی آپ نے جنور بھی کرنی جنور آپ سمجھیں آپ کا بچہ ہے آپ اپنے بچے کی کتنی گیر کرتے ہیں بیمار اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں یہ تجربے کرتے رہتے ہیں یہ فارمولہ لگا دو دیسی ٹوٹکا لگا دو جنور کو بھی پروپر ٹریٹ کریں اس کی اپنے بچے کی طرح خورات کا بھی خیال رکھیں سردی گرمی جس طرح بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں جنور کو بھی اسی طرح سے کریں جس دن یہ چیز آگئی نا جنور کو آپ نے اپنی طرح اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کیا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں اور جب تک یہ چیز نہیں آتی آپ جنور کو بیکار سمجھتے ہیں یا ایسے ہی بھئی جنور چلتا رہے گا آپ کا خام بھی نہیں چلے گا ماجد بھئی یہ بتائیں کہ بکری جب ہیٹ پر آتی ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہیٹ پر ہے اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں مگر وہ اسی صورت میں پوسیبل ہے جب آپ اپنے فارم کو سپروائز کر رہے ہیں یا جو آپ کا سٹاف سپروائز کر رہے ہیں وہ ہر وقت جنوروں کے اندر ہے مطلب دن میں چار پائیں دفعہ ان کو نوٹس کرے ان کی ایکٹریوٹی کھانے پینے کی بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں بکری دون ملانا شروع کر دیتی کئی بکری ادھر ادھر باگتی ہیں بکری ایک بکری دوسری بکری کی اوپر چڑھنا شروع کر دے گی سم ٹائم شاہ علی جگہ سے اس کے لیز دارمادہ آئے گا کافی سارے سمٹمز ہیں اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کروز کرانی ہو بکری ہیں جب سیزن آئے بریڈر کو اس کے اندر چھوڑ دیں بریڈر اس کو فوراں نوٹس کرے گا اس بکری کو کروز کر دے گا آپ سے شاید لا پروائی ہو جائے آپ ٹامی نہ دیکھ سکیں مگر بریڈر اندر ہوگا تو وہ فوراں اس بکری کو کروز کر دے گا اچھا ماجد بری یہ بتائیں کہ بکری کتنے دن تک ہیٹ پر رہتی ہے اور اگر ہم نوٹس نہ کر سکیں تو دوبارہ کب وہ ہیٹ پر آئے گا اچھا دیکھیں بکری یا کوئی بھی جنوار ہے نا چوبیس گھنٹے تک ہیٹ پر رہتا ہے چوبیس گھنٹے آپ کی بکری ہیٹ پر رہے گی چوبیس گھنٹے اگر آپ نے نوٹس نہیں کیا تو اس کے بعد اس کی اگلی سائیکل ہے بیس اکیس دن بعد بکری پھر ہیٹ پر دوبارہ آ جائے گی اچھا 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 اگر بکرا آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نے نوٹس نہیں کیا وہ ایک ہیٹ اس کی مس ہوگی تو بیس اکیس دن بعد دوبارہ ہیٹ پر آ جائے گی پھر آپ اسے کروز کروالیں اچھا ماجد بری یہ نیا فارمر جو ہے وہ بکریوں کے بچے لے کر پالے یا بڑی بکرییں خریدے اس کے لیے کیا آپ کریں اچھا دیکھیں دونوں طریقے پوسیبل ہیں مگر ایس اجیس نیا فارمر بکری کے بچے نہ لے بچوں کی دیکھ بال زیادہ ہوتی ہے ان کا قوت مدافت تھوڑا ویک ہوتا ہے سپیشلی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بچے لے کے جاتے ہیں ان کا سروائیول تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہاں اگر آپ پرانے فارمر ہیں آپ ایکسپارڈ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بچے لے کے بھی پال مگر نیا فارمر کو میں یہی سجیسٹ کروں گا نیا فارمر بیسیکلی بچوں کی طرف آپ کا بھی سوال ہے شاید آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ میں بچے خریدوں گا سستے ملیں گے تو زیادہ لے لوں گا جہاں بکری ہیں میں نے دس لینی ہیں بچے شاید بیس پچیس آج ہیں یا تیس آج ہیں ایک تو آپ ذہنی طور پر متمن ہوں گے کہ میں نے کام شروع کی ہے مرفہ جنور زیادہ ہے دوسرا آپ کے دوست یار عشدار علے ملے گاؤں والے یا شہر والے بھی متمن ہو جائیں گے بھائی قاسم بھائی نے بڑا فارم سٹارٹ کی ہے ہم ایکسلی ہمارے سارے کام لوگوں کو متمن کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو آئی سجیسٹ آپ تیس بچے لینے کی بجائے آپ تین بکرییں لے لیں زیادہ بھی نہ لیں پانچ لے لیں تین لے لیں دو لے لیں بکری لے لیں اچھا ماجد بھائی کیا یہ جو بریڈر ہوتا ہے جو بکرا ہوتا ہے اسے ہر بکریوں کے ساتھ رکھنا چاہیے یا کراس کرتے واقتے صرف رکھنا چاہیے ہرگز نہیں رکھنا چاہیے بکریوں کے ساتھ آپ رکھیں گے تو بارہ مہینے بچے پیدا ہوں گے آپ بچے کیسے سمالیں گے جس طرح پہلے میں نے ایکسپلین کیا کوئی جنوری کوئی فروری مختلف ایج کی ہیں ان کو سمالنا بھی مشکل ان کو بیچنا بھی مشکل ہے آپ کہیں گے ایک بچہ اپریل میں بک رہے گا دوسرا سپتمبر میں بک رہے گا جنوری میں بک رہے گا تو آپ ایک ساتھ انہیں سیل نہیں کر سکتے بکریوں کو جب آپ نے کراس کرانی ہے ان کا سیزن ہوتا ہے ایک آپ ان کو سپتمبر اکتوبر میں کراس کرائیں دوسرا سیزن ہوتا ہے آپ انہیں مارچ اپریل میں کراائیں تاکہ بچے ایسے موسم میں پیدا ہو جب شدید صدی نہ ہو شدید گرمی نہ ہو ابھی جو موسم ہے نا اس مہینے کے انڈ میں یا اس منت میں بکریوں کراس بھی کرا سکتے ابھی پیدا ہونے والے بچے بھی بہترین ہیں انہیں آسانی سے پالا جا سکتا ہے دسمبر سے پہلے پہلے ان کی ایج ایک مہینہ ہو جائے گی بیس دن پچیس دن یا مہینے کے بچہ ہو جائے گی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر وہ سمل جاتا ہے اچھا 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 بکریوں کا مخصوص سیزن ہوتا ہے یہ سیزن ہے بلکل آپ کو سیزن میں کراس کرانی ہے نا اگر دسمبر میں بچے پیدا ہوں وہ نہیں بچیں گے جو جولائی میں پیدا ہوں یا جون میں پیدا ہوں اندائی گرمی وہ نہیں بچیں گے مطلب موسمی شدت نہیں ہونی چاہیے موسم نورمل ہونے ابھی بڑا بہترین موسم سردی گرمی نہیں ہے بچے اب جو پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہیں سردی آنے سے پہلے بیس پچیس دن کا مہینے کا بچہ ہو جائے تو پھر اسے پرواہ نہیں پہلے جو دس پندرہ دن ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ہے مشکل ہے اس میں موسم شدید نہیں ہونا چاہیے اگر آپ تجربہ کار ہیں دسمبر میں بچے آپ سمال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بس گرم بند جگہ ہے تو آپ انہیں دیکھ بال کر سکتے ہیں تائی گرمی آپ انہیں منیج کر سکتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں مگر آپ جب بڑے پیمانے پر کرتے ہیں سو پچاس بکری یہ کمرشل لیول پہ تو سیزن کے حساب سے یہ آپ کریں تو ہی منیج کریں زیادہ جنوروں کو اس طرح سے منیج کرنا مشکل ہے اچھا میرے دس پت بچے تینشن ہی کھون گی اچھا جی یہ بھی ہو گیا اچھا بھئی ایک پڑھا لکھا شخص ہے اسے بھی گوڑ فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ لوگ مزاگ اڑاتے ہیں کہ یا پڑھ لے کے یا بگریوں نے چڑھایا تھا پڑھا کیوں نہیں صحیح بات ہے بھائی اچھا دیکھیں قاسم بھائی پڑھے لکھے بندے کو نا گوڑ فارمنگ ضرور کرنی چاہیے یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں گوڑ فارمنگ اس لیول تک ہو رہی ہے کہ خدا نا کاس تا کوئی معذور ہے پڑھا لکھا نہیں ہے گاؤں دیاتوں میں لوگ کہتے ہیں اپنے کوئی وسائل نہیں ہے اتنا پیسہ بھی نہیں ہے زمین جائے داد نہیں ہے لوگ کہتے تھے چلے اسے چار بکریاں دو بکریاں لے کے دے دیں صبح لے کے جائے گا شام تک گھومتا رہے گا فری میں بار جنگلوں میں چرا کے آ جائے گا اس کا نظام چلتا رہے گا بکریاں پھل جائیں گی مطلب اس لیول تک ہے یا کوئی پڑھا لکھا نہ ہو یا کوئی معذور ہو اس کو بکریاں لے کے دے دیں یہ تو اربوروی کی انڈسٹری ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور یقین کریں اب جتنے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے وہ بائی پروفیشن کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انڈسٹریر ہے کوئی پولیٹیشن ہے کوئی ایکٹر ہے بائی پروفیشن سارے وہ مطلب ان کا کوئی اور ہے وہ بائی پروفیشن کچھ اور کام کرتے ہیں ان کا سورس اف انکم کچھ اور ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں کاؤں دیاتوں سے تعلق نہیں ہے مگر پھر بھی وہ فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کرونا آیا تھا سارے کام بند ہو گیا زراد کا کام لائف سٹوک کا ایگری کلچر کا بوسٹ ہو گیا خوراک تو بندوں کو کھا نہیں ہے لوگ باگے سٹوروں کی طرف آگے پیچھے چیزیں ہمیں ملیں سٹور کریں کیونکہ اسے جندہ تو رہنا ہے خوراک تو چاہیے تو یہ چیز حالات جیسے بھی ہونا حالات خراب ہو گئے یہ چیزیں اور مہنگی ہو جائیں روٹین میں بھی مہنگی ہر انسان کی ضرورت ہے عبادی بڑھڑی فارمنگ ماشاءاللہ سے ہم کرتے نہیں ہمارا ٹھماٹر پیاس گوشت چاول چینی گندم سارے باہر سے جاتے ہیں ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود ایک تو ہم اگاتے نہیں ہیں جو اگالے ہو سمگل ہو جاتا ہے قاسم بھائی پڑھے لکھے کوئی یہ کام ضرور کرنا چاہیے اگر لوگ ہستے ہیں ان کو ہسنے دیں پرواہ نہیں دیکھیں اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے جس دن آپ ایک بکری لے کے کھیت میں چلانے جائیں گے بکری ایک پکڑ کے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کوئی لوگوں کی ٹینشن نہیں ہوگی آپ میں اعتماد ہوگا کہ میں اچھا کام کروں اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے جس دن آپ میں ججک ہے شرم ہے کہ میں بکری کو باہر چلانے جاؤں گا لوگ کیا گئیں گے آپ فارمر نہیں بن سکتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کوئی اور کام پکڑ لی پہلے تو شرم کو ڈر کو ججک کو ماریں گے لوگ کیا کہیں گے ماجد بھائی سردیوں کا موسن ندیق آ رہا ہے بکریوں کے لیے خوراک کا کیا بندقاستہ میں کرنا چاہیے کونسی خوراک بہتر ہے اچھا دیکھیں جس طرح سے پہلے میں نے ایکسپلین کیا جو سیزنل چیز ہے آپ اس پہ جائیں ہم نوربلی کیا کرتے ہیں مارچ سے نومبر تک ہمارے پر جنتر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جنتر کے ساتھ جو چیز بھی چل رہی ہو سیزنل مکہی ہو گیا جوار ہو گیا باجرہ ہو گیا وہ بھی چلاتے رہتے ہیں سردیوں میں ہمارے پاس موکھلی ہوتی ہے خوش چارہ کیونکہ سردیوں میں چارے کی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے تو خوش چارہ آپ سٹور کر لیں موکھلی کا بوسا ہو سکتا ہے گوارہ کا بوسا ہو سکتا ہے مونگی کا بوسا ہو سکتا ہے چنے کا بوسا ہو سکتا ہے لوسن کی ایس ہو سکتی ہے جو چیز آپ کو بہت سانی سستی آویلیبل ہے وہ آپ سٹور کر لیں ایڈیسنلی کوئی گنڈا یا گنڈوں کے دانے پہو آدھا کھلو تک ایک بکری کو دیتے رہیں سردیوں میں بہترین ہیں اور اس کے علاوہ گنڈوں میں ہیں سرسو ہیں برسیم آپ لگا سکتے ہیں سب چارے جو جن کے باس جگہ اویلیبل ہے تو یہ چارے ہو گائیں یہ بھی کتر کے آپ ڈالیں اوپر چوکر کا چھٹا دیتے ہیں یہ بھی بہترین خوراک ہے بکری کی اچھے جب سردیاں آئیں مجھے آپ بتائیں کہ میں ان سردیوں میں کون سی وکسین بکریوں کو دوں اچھے وکسین دیکھیں ابھی جو سردی آنے سے بالکل پہلے ہے میں نے ایکسپلین کیا پہلے بھی آپ ابھی ان کی سی سی پی پی کی وکسین کروائیں پندرہ دن کا گیپ دے کے پی پی آر کی کروائیں بس پھر اگلی وکسین آپ نے جن فیب میں جا کے کروانی ہے سردیوں کی یہی دو وکسین ابھی سیزن ابھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھے موجود بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں لیکن مجھے شوق بڑھا ہے فارمینگ کرنے کا آپ مجھے بتائیں مجھے مجھے مجھورہ دیں کور فارمینگ کے لیے صرف بکرییں نہیں ہوتی زہری بات ہے شہر پتھنے کیا کیا چیز آپ علاوات مات بتاتے رہتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے لیکن میں نے اب سوچا ہوا ہے کہ میں نے فارمینگ کرنی ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے فارمینگ کروں آپ میرا اگڈان لے رہے ہیں چالیں ٹھیک دیکھیں فارمینگ کا مطلب دس بکرییاں بیس بکرییاں پچاس بکری نہیں آپ ایک بکری لے کے آئیں بکری کے بچہ لے کے آئیں وہ بھی گوڑ فارمینگ ہے ٹھیک ہے آپ چھوٹے آپ پاس موبائل ہے اس موبائل کی کتنی قیمت ہوگی تیچالیس ہزار آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ سات سات بچے ہیں ماشاء اللہ ان بچےوں کے کتنے کے پاس موبائل ہے ایک دو تینک پانچ بچوں کے پاس پانچ کے پاس موبائل ہے پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کے آپ کے گھر میں بھی ایک موبائل ہوگا دیکھیں آپ کے سب بچوں کے پاس موبائل ہے ایک موبائل کی قیمت میں آپ کے بکری کے دو بچے آ سکتے ہیں ایک بڑے سائز کی بکری چالیس پچاس ہزار بھی آ سکتی ہے پچاس پچپن ہزار کی ایک بکری دو بچوں کے ساتھ بھی آ سکتی ہے گبن بکری بھی آ سکتی ہے آپ کا کام شروع ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سات موبائل ہیں ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے اور کہتے ہیں آپ کو بکری نہیں اور ایک بکری رکھنے کے لیے آپ کو شڑ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کے دودھ کی ضرورت کے لیے قربانی کے گوشت کے لیے ایک بکری بھی گھر میں پال سکتے ہیں اور ایک بکری آپ کے گھر کی بچی کچھ سبزی گلہ سڑھا فروٹ آپ کی بچی گھر کی روٹی ان چیزوں پر پل سکتی ہیں آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں آپ کے اردگر کچھ سبزی فروٹ کٹھی یا ریڈی یا دکان ہوگی وہ جو فروٹ سبزی گلہ سڑھا ویسٹ کچھ رہے میں پھینک دیتے وہ آپ کی بکری کی بہترین خوراہ کہ آپ لاکھ ایک اتر گھر ڈال دیں ایک دو بکرییں گھر میں اس طرح سے بھی مینیج ہو سکتی ہیں مطلب کو خاص شارے کا منبس کی ضرورت نہیں ہے شیڑ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو شروع ہو سکتا ہے آپ بھانے مرانا چاہیں نا بھانے نہ کرنے کے بھانے ہزار ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اپورچونٹی اور رستیں ہزاروں ہیں چلے جی ماجد بھائی میں ایک اپنا موبائل بھی دیتا ہوں بکری لے لیتا ہوں یا میں انہیں نمک اور تیل بھی کھلا سکتا ہوں یا نہیں کیا اس کے فائدہ نقصان کو یہ بھی بتا دیں آپ میں کافی سارا جو ہے نا وہ مواد اکٹھا کیا ہوا آپ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں نمک اور تیل بڑا سستا ہے آپ کھلانے جائیں تیل بیسیکلی فیٹ ہوتا ہے ہر جنور کو پچی سے تیس گرام ڈیلی کا دو چمچ کے برابر تیل دو یا تین چمچ کے برابر ڈیلی اس کی خوراق میں آپ تیل ایڈ کر دیں تیل اس کو آپ نے پلانا نہیں ہے موز سے آپ گندوں کے دانے ڈالیں وندہ ڈالیں اس کے اندر مکس کر دیں تیل ڈال گیا ہاتھوں سے اکھائے گی تیل اندر چلا گیا نمک کا ایک ٹکڑا ہے سو دو سو کا اتنا بڑا پتھر والا جو نمک کے پنک سار وہ اس کی کھرلی میں رکھنے ایک سال بہت ہے کیونکہ نمک کی ضرورت ہوتی ہے جنور چاٹتا ہے جب نمک نہیں ہوگا اس کو نیڈ ہوگی نمکیات کی کمی ہوگی تو وہی جنور مٹی کو مو مارے گا کپڑا کھائے گا پلاسٹک کی تھیلی کو کھا لے گا اس سے بیمار ہوگا مرے گا تو نمک لازمی رکھیں جس طرح انسان ہے وہ پیکی ہے چیز ہر وقت نہیں اس کو ٹیسٹ چینج کرنا ہے تو اسی طرح جنور کو بھی ضرورت ہے نمک آپ ادھر رکھیں اچھا ماجد بھئی یہ بتائیں کہ ایک اور سوال آ گیا زہن میں پھیج گا سوال تو بس آتے رہتے ہیں زہن میں اگر بکری گرم یا ہیٹ پرنا آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے اچھا سمپل ہے اگر گندم کے دانے اس کی خوراک میں ایڈ کریں تو وہ ہیٹ پر آ جائے گی دوسرا جب بکرا اس کے ساتھ ہوگا تو بھی ہیٹ پر آ جائے گی اگر آپ چار سے بکری ہیں آپ کے پاس بکرا نہیں ہے کسی اجڑ میں ریوڑ میں آپ اپنی بکری کو چھوڑ دیں جن کے اندر بکرا ہو تو وہ کروس ہو جائے گی اچھا بکریوں کے طبیعت مزاج اس طرح سے ہے اگر دس بکریوں میں سے ایک ہیٹ پر آئی ہے اگلے پانچ شے دن کے اندر اس مل سے خوشبو سے ساری بکری آپ کی ہیٹ پر آ جائیں گی اچھا ماجد بھائی اگر ریوڑ میں آپ چھوڑیں گے بکرا بھی ادھر موجود ہے تو آپ کی بکری نے ہیٹ پر آ جانا ہے شاید گھر میں نہ آ رہی ہو دوسرا گندم کے دانیں گرم ہوتے وہ آپ ایڈ کریں تو بھی ہیٹ پر آ جائے گی اچھا ماجد بھائی بکری کو کراس کے کتنے عرصے کے بعد ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ گبن ہے یا نہیں ہے اور اسے کیسے چیک کیا جا سکتا ہے اچھا دیکھیں جو مہینے بیس دن کی یا ڈیڑھ مہینی کی گبن کراس بکری ہے اس کا تو آلٹرا سونڈ سے پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا یا آپ کے پاس ایک ہی بکری آپ کو پتا ہے آپ اس کو پروپر نوٹس کر رہے ہیں کہ اس میں سمٹم نہیں دیکھے آپ نے کہ دوبارہ یہ ہیٹ پر آئیے وہ کراس ہے تیسری چیز ہے جب بکری دھائی مہینے سے اوپر کراس ہوتی اٹلیس تین مہینے کی کراس ہو جاتی تو اس کے پیڑ میں بچہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے کی گروہت ہوتی ہے اب بکری یہ حوانہ ہے تھن نیچے سے ان کے پاس ہاتھ رکھیں اس طرح سے ہاتھ رکھیں اس ہاتھ کو اوپر اٹھائیں ہم مٹھی کو ہلکے سے بنگ گئے بچے کا ساری پیر آپ کے ہاتھ پہ لگیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ بکری پرگنٹ ہے دوسرا جب اس کا دودھ نکالیں گے تھن میں سے تو اس کو چپکنا شروع ہو جائے گا ڈائی تین مہینے میں گم کی در ساڑھے تین چار مینےوں کے تو مزید گاڑا ہو جائے گا مطلب اس کا کلر جو ہے ایسا بلو کلر کا گری کلر کا مادہ ہو جائے گا دودھ کی بنسبت کئی بکریوں کو دودھ ہی رہتا ہے مگر وہ چپکنا سارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے چیک ہو سکتا ہے پیچھے بھی روزرز کی بشاہ والی جگہ کو دیکھیں وہ جگہ بھی تھوڑی بھاری ہو جائے گی اس سے بھی پتہ چل جاتا کہ بکری ٹھہری ہوئی ہے گبہ نے اچھا ماجد بھائی بکری کو کراس کرانے کے بعد ایتیاتی تدابیریں کیا ہونی چاہیے کہ وہ احمل ٹھہرا رہے اچھا دیکھیں ایک تو اس کو کراس کرانے سے پہلے ملٹی ویٹیمن کی انجیکشن لگا دیں اور کراس ہونے کے بعد اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو اسے نلا دیں اور سرسوں کا تیل اس کی خوراک میں اگر روٹین سے دے رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا ایڈ کر دیں گرمی کا موسم ہے تو سرسوں کا تیل کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی اس کا عمل پھرے گا نہیں وہ دوبارہ ایٹ پہ نہیں آئی باقی کچھ ایسی خاص تدابیر نہیں اچھا 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 میں تو لمبا چھوڑا جواب کہ وہ چکر میں تھا بھائی آپ زیادہ سے زیادہ لمبے جواب دیں گے تاکہ ہم جو ہیں چلے میں تو نیا نیا ہونا آپ مجھے پسانا چاہ رہے ہیں ہاں کئی ایسے ہیں جو آپ کے جواب بات سننا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ سے لینا چاہتے ہیں میں دیکھیں معلومات زیادہ سے زیادہ دوں گا مگر اس کو سمپل جتنا رکھے یہ آسان ہے گوڑ فارمنگ قاسم بھائی انتہائی آسان ہے لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو مشکل بنا کے بیٹھے میں اس کو اس کی خوراک منیج کرنا اس کی ہاؤسنگ منیج کرنا اس کی میڈیکیشن منیج کرنا انتہائی آسان ہے بڑا یہ سمپل ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جتنی بات ہو اتنی بتاؤں ایسا نہ کروں کہ ایک آسان چیز کو میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ چڑی کو کھیس کے شلوار نہ منائیں لیکن ماجد بھائی میں نے جو ہے نا تذہیہ کیا ہویا جو میری تحقیق ہے کہ یقین مانیں کہ آپ ٹھیک ہے گوڑ فارمنگ کا بھی لوگ دلچسپی لیتے ہیں آپ کے زیادہ تا لوگ آپ کی نا آواز اور باتیں سننے میں انہیں دچسپی لیتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماجد بھائی بولتے رہے ہم سنتے رہے جزاک اللہ جزاک اللہ ان کی محبت ہے جی دعائیں آپ بھائی جب ماجد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارمنگ کے لیے کس نسل کی بکری بہتر ہے کیا ایسی بکری ہیں خریدین چاہیے جن کے دور جو دور زیادہ دیتی ہوں اس میں دیکھیں چار ایسی نسلیں ہیں جو پورے پاکستان میں ہر جگہ پالی جا سکتی ہیں مکھی چینی ہو گئی بیتل ہو گئی پٹیڑی ہو گئی سندھی گلابی ہو گئی یہ چار نسلیں ایسی ہیں کہ پورے پاکستان میں آسانی کے ساتھ نئے موسم میں نئی خوراک میں پالی جا سکتی ہیں ایزلی ارجیس ہو سکتی ہیں ان چاروں سے جو بھی آپ کو پسند آپ وہ نسل لے سکتے ہیں دوسری بات آپ نے کی دودھ سے تو دودھ بکری کا اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیڑ بر کے پلا لیں اس سے زیادہ بکری سے دودھ ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ بکری پھر لاکھوں کی فارمنگ کے لیے فیزیبل نہیں ہے اگر آپ کو دودھ یا دودھ کا کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے تو آپ گائے رکھیں اگر آپ بکری سے ایکسپیکٹ کریں گے پانچ لیٹر چھ لیٹر پانچ چھ لیٹر تو گدیسی گائے دیتی ہیں اگر آپ کی توقعات یہ بکری سے تو وہ بکری پہ چار لاکھ کی چار لاکھ کی بکری پانچ لیٹر دیتی ہے تو چار لاکھ کی گائے آپ کو بیچ لیٹر دے دیں گی یہ انڈسٹری گوش کی ہے گوش کو سامنے رکھ کے آپ گوڑ فارمنگ کریں تو یہ آپ کامیاب ہے بکری آپ کی مشین ہے بکری کے بچہ آپ کا پروڈکٹ ہے دیکھیں کاسم بھائی اس کو سمجھئے گا ایزا گوڑ فارمر آپ کا کام ہے گوش پیدا کرنا بکری کا گوش پیدا کرنا اگر آپ گوش کو چھوڑ کے بکری یا بکری کی خوبصورتی پہ چلے جائیں گے دودھ پہ چلے جائیں گے مکھن ملائی پہ چلے جائیں گے کہ میں یہ بیچ کے پیسے کمال ہوں تو یقین کریں پھر تو گوڑ فارمنگ وڑ گئی آپ کا فام آپ کا کام وڑ جائے گا جو آج کل ایک ڈائلوگ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے آپ کی فارمنگ ہوئے گئی بڑ گی تو آپ کو فوکس گوش بھی کرنا گوشت ہی آپ کا پروڈکٹ ہے جو آپ کو مارکیڈ میں بیچنا ہے دودھ بکری کا اتنے ہی ہو کہ بچوں کو پیٹ بھر کے پلا لے وہ بکری آپ کے لیے بہتر اگر آپ پانچ آٹھ لیٹر والی بکری چاہتے ہیں تو وہ بکری پھر گائے کی قیمت میں آپ کو ملے گی دودھ مکھن بیچنا ہے تو گائے رکھیں پھر بکری دودھ اتنا نہیں پیدا کر سکتی بکری سے دودھ لے کے بیچ کے آپ منافع نہیں کھوا سکتے اچھا مجد بھائی یہ پھر دوبارہ سوال آ گیا ویسے جین میں کہ یہ بتا ہے کہ میں نمہ فارمر ہوں نیا فارمر ہوں کیا مجھے کتنے بکریوں سے مجھے کام سٹارٹ کرنا چاہیے فارمنگ سٹارٹ کرنی چاہیے ایک بھی رکھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے میں کہتا ہوں کچھ ایسے ہونا کہ لوگ کہیں کہ یہ واقع فارمر اب یہ نا اس نے کاروبار شروع کیا دیکھیں آپ نوکری کو نا پچیس تیس سال دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کوئی بھی پرائیویٹ یا سرکاری نوکری کرتے ہیں تیس سال پچیس سال اسے دے دیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے مگر بزنس کو آپ سال دو تین دینے کو تیار نہیں آپ ایک بکری سے شروع کر کے دو تین سال میں چار سال میں دس بیس بکریوں پر پچیس بکری میں پہنچ سکتے ہیں اچھے فارمر بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں کی آپ کیوں کیئر کرتے ہیں آپ باہر ملک میں جاتے ہیں یہ پاکستان میں چھوٹے لیول سے نوکری شروع کرتے ہیں بیس پچیس سال میں آپ پرموڈ ہو جاتے ہیں پرموشن ہو جاتا ہے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اسی طرح بزنس چھوٹے پہمانے سے شروع کریں دو چار سال میں آپ بن جائیں گے نوکری کو آپ تیس سال دینے کو تیار ہے پوری زبیر دینے کو تیار ہے بزنس کو چار سال دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ ایک بکری سے بھی شروع کریں شرمائی نہیں دوسری بات یہ کتنی بکری آگیا ہے آپ کے پاس وسائل ہیں پیسہ ہے آپ زیادہ شروع کر سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے بکریوں خریدنے کا کے قابل ہے اس کے ذمہ سو لگا گیا نقصان ہوگا آپ کے پاس پانچ بکریوں رکھنے کا شیڈ ہے آپ پچاس لے آئے نقصان ہوگا آپ کے پاس پانچ بکریوں کی آپ پچاس لے گیا آئے نقصان ہوگا ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا اگر لاکھ روپے ہے نا تو آپ چالیس سار بزنس میں لگائیں ساٹھ ہزار بیک اپ پر رکھیں کوئی نقصان ہوتا ہے اونچ نہیں چوتی تو یہ ساٹھ ہزارہ آپ کے بزنس کو چلائے گا آپ کو کانفیڈنس دے گا آپ کو سمالے گا یہ آپ کا بیک اپ ہے اچھے ماجد بھئی اب جو ہے نا اصل مدہ پر آتے ہیں اچھے اب یہ اصل مدہ رہتا ہے یہاں سے گھنٹہ تو ہو گیا میرا گلہ بھی خراب ہے برحال چلیں میں نے کہنا کہ آج آپ کا امتیان ہے میں نے آپ کا ٹائم لینا ہے میں نے جوابات لینا ہے کیونکہ میں نے فارمی شروع کرنی ہے میں بھاگوں گا نہیں سب کے جواب دوں گا ایون میرا گلہ اور ناک بند ہو رہا ہے اللہ کرے میری آواز وہ سمجھ آجائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اچھے ماجد بھئی میرا تعلق ہے شہر سے اب میں گاؤں میں تو رکھ نہیں سکتا بکریاں کیونکہ میں شہر میں گھر ہے پھر گاؤں میں آتا جاتا رہوں گا تو شہر میں کیا بکری میں رکھ سکتا ہوں جس طرح سے میں نے کہا ہے سبزی فروٹ آلے سے بچی کوچی سبزی فروٹ لے کے گھر کی چیزیں بچی کوچی ڈال کے یا تھوڑا سبز چارہ یا خوش چارہ خرید کے ڈال کے انہیں آپ پال سکتے ہیں مگر چار پانچ بکریوں سے زیادہ آپ شہر میں کمرشل لیول پر نہ کریں چھوٹے پیمانے پر سیکھیں آپ میں اعتماد بھی آ جائے گا کہ میں کام سیکھ گئے اس کے بعد آپ گاؤں دیا سے نکل کے چاہ ٹھیکے پہ زمین لیں رنٹ پہ لیں اپنا فارم بنایں اس کو پروپر شروع کریں آپ بجائے اس کے کہ آپ نے چار پانچ دو بکریوں گھر پہ نہیں رکھی آپ نے سیکھا نہیں ہے آپ شہر سے نکل کے کہیں جگہ خرید لیتے ہیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں پچاس بکری ڈال دیتے ہیں تجربہ بھی نہیں ہے دور بھی ہے وہ نقصان کھائیں گے آپ ایسا ٹریننگ آپ سکول کالی میں فیز دیتے ہیں نا پڑھنے کی چار پانچ بکریوں لے لیں ان پہ جو خرچ اخراجات ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے جیب سے نہیں جائے گا وہ بچے دیں گی وہ آپ کے نکل آئیں گے اگر چار پیسے فالتو بھی شہر میں پالنے پہ جا رہے ہیں تو بھی آپ کریں سیکھنے کی طور آپ سمجھیں گے ٹیوشن یا سکول کی فیز دے رہے ہیں جب آپ سیکھ جائیں آپ شہر سے نکلیں کئی بھی فارم منایں پھر تو بکرییں کیا آپ خود کہیں گی نہیں میں کروں گا آپ میں اعتماد آ جائے گا اچھا ماجد بھئی بکریوں تو میں خرید دوں گا ٹھیک ہے پال بھی دوں گا فارمی بھی شروع کر دوں گا انہیں بیچوں گا کہاں کیسے دیکھیں بیسنے کا مسئلہ تب ہوتا ہے کاسم بھئی جو چیز تعداد میں زیادہ ہو ہر کوئی سیل کر رہا ہو پروڈکٹ بہت سارے آپ کا مقابلہ ہو کوئی دوسرے بھی اتنے منا رہے ہیں میں کہاں بیچوں گا یہ چیز تو مارکیٹ میں شورٹ ہے گوشت کیوں مہنگ ہے کیونکہ شورٹ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے جب بھی چیز کی پروڈکشن کم ہوگی یوزر زیادہ ہوگی تو چیز آٹومیٹکلی مہنگی ہوگی شورٹ ہوگی تو گوشت مارکیٹ میں ہے ہی نہیں بکھ رہے گا اور لوگ بار ملکوں میں کیونکہ اس کے ٹیسٹ ہے نیچرلی اللہ پاک نے ہمیں ایسے موسم دیئے ایسی خوراک ایسے وسائل دیئے ہیں ہمارے سبزی میں گوشت میں فروڈ میں اگر بار ملکوں سے کمپیر کریں تو ٹیسٹ ہی اس کے ڈیمانڈ ہے بار کو آپ چھوڑ دیں پاکستان بھی آپ پوری نہیں کر سکتے اچھا گوشت ملتا نہیں ہے دوہزار پچیس سو کا کلو نہیں مکتا تو بیچنا مشکل نہیں ہے لوگ آپ کو ایڈوانس اگر آپ ایک فارم ڈیولپ کر لیا نا تو آپ کے پاس لوگ ایڈوانس پیسے چھوڑ کے جائیں گے کہ آپ مال ہمیں دیجئے گا اگر آپ نے دو چار بکرییاں رکھی ہوئی ہیں تو شہر میں آس پڑو اس کو پتا چل جائے گا وہ آپ کو کوئی کہے گا دودھ دیں کوئی کہے گا بکری ہمیں سیل کیجئے گا بچہ ہمیں دیجئے گا بیچنا مشکل نہیں یہ تو شورٹ ہے مارکیٹ کے چیز آپ بیچنے کو چھوڑ دیں چلے جی ماجد مائی میں نے آپ کا دماغ کھانا تھا کھا لیا ہر انزہ آپ ہیں اچھا ختم ہو کے سوال آکے مجھے تو اب مزہ آنا شروع ہوا تھا دیکھ لیں شاہ صاحب قاسم بھائی بھاگ گئے ابھی میری طرف سے نہیں میں گلہ خراب ہے میں پھر بھی بیٹھا ہوں میں پھر بیٹھا ہوں میں بیمار بیٹھا جواب دے رہا ہوں اور یہ سوال پوچھ کے تھک گئے یہ سیکرڈ کا سوال پوچھتے ہیں دس منٹ کا میں سے جواب سنتے ہیں اور پھر بھی یہ تھک گئے بلکل میں تھک گیا ہوں آجا مطمئن ہوگئے یہ ہے کہ مطمئن ہوگئے انشاءاللہ میں شروع کنوں گا اٹھ جوں بلکل جی میں شروع کنوں گا انشاءاللہ چلے جی